بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام موزد اعتبہ اکرام کی توجہ چاہوں گا کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ اس کاروان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اس میں تجزیاتی طور پہ بھی گفتگوی ہو چکی کہ کس طرح ہم نے انیلیسس کرنا ہے اپنی غلطیوں کو کتائیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو اور کس طرح جو پوزیٹیو چیزیں تھیں ان پر بھی دسکشن کافی ہو چکی کہ کس طرح ہم نے اپنے اس کاروان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے طبیب کو جو ہے وہ علمی حوالے سے بھی جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے یہ ایک اہم پہلو ہے تاکہ ہمارا طبیب جب پبلک میں ہو یا اپنی سیڈ پہ ہو اپنے مطب پہ ہو تو وہ اس دور کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے وقت اور حالات کے مطابق جو ہے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں انہوں لے کے چلنا پڑتا ہے ان کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے اسی سانچے میں اگر ہم مروجہ علوم کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو وہ بھی ہم ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے تو اس سوالے سے جو ہے آج چند باتیں جو ہے آپ کے گوشت گزار کروں گا ہماری طب میں جو ہے وہ تطبیق دینے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے مختلف پیتیس کو مختلف پیتیس سے تطبیق دے کے کیسے قانون مفرد عذاہ کو دوستوں نے بلہجامہ سے دی کسی نے بلڈ گروپ سے دی کسی نے اور طریقے سے جو ہے اس کو بائیو کیمک سارٹس سے کچھ لوگ تطبیق دیتے ہیں تو شروع سے ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ قانون مفرد عذاہ ایک مکمل سائنٹیفک تھیوری ہے یہ مکمل قانون ہے جو حضرت صاحب الملطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی اور پیتی کی اور کسی اور پیتی کو اس میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک مکمل قانون ہے جو کہ نہ صرف باقی جو طریقہ ہے علاج ہے ان کے مد مقابل چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ آسن طریقے سے ان سے مقابلہ بھی کر رہا ہے اور ان سے ہر لحاظ سے بہتر بھی ثابت ہوا بہت ساری ہماری جو باقی طریقہ علاج ہیں ان میں بہت سارے امراض کا جو ہیں انہوں نے ہینڈز اپ کر لی ہیں کہ اس طریقہ علاج میں ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ بہت ساری ہیں اس میں اگر مثالیں دینا ہے شروع کر دیں تو ہم بہت دور نکل جائیں گے اپنی موضوع سے بھی ہٹ جائیں گے تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے قانون مفرد عذاب والوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے کہ فلانے مرض کے لیے ہمارے پاس علاج موجود نہیں ہے جبکہ دیگر طریقہ علاج میں بہت سارے علاج ایسے ہیں جس میں کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے اس کا اعتراف بھی وہ بربلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے ہم وقتی طور پر گزارے کے لیے مریض کو دے دیتے ہیں کہ یہ لیں اور اپنی زندگی کے جو دن ہیں وہ اپنے بسر کریں تو الحمدللہ ہماری یہ جو تیوری ہے عزیز صاحب الملطانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں دی قانون مفرد عذا وہ بالکل مکمل ہے الحمدللہ اور اس میں کچھ چیزیں حضرت نے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بہت اچھے طریقے سے اوپن کیا اور کچھ چیزوں کو آپ نے بہت اوپن لی جو ہے وہ نہیں ڈسکس کیا اور وہ بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ صرف اس لیے تھا کہ ان کے ناملیوہ جو ہیں ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ اس ریسرچ کو روک نہ دیں کیونکہ کسی بھی علم کی ترقی جو ہے وہ اس پہ ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر جیسے کھڑا ہوا پانی بدبو دینے لگ جاتا ہے تو اسی طرح علم کا بھی حال ہے کہ اگر اس پہ ریسرچ نہ کی جائے اس پہ تحقیق نہ کی جائے تو وہ بھی جو ہے اپنے وہ اثرات اور سمرات جو ہے وہ اس طرح نہیں دے سکتی تو حضرت سابر منطانی رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں ہمارے آگے آنے والوں کے لیے کہ اس کو مزید وہ آسان طریقے سے کھول کے جو ہے وہ بیان کریں آپ نے قانون مکمل دیا وہ الحمدللہ مکمل ہے لیکن اس پہ مزید آنے والے جو ہے وہ ریسرچ کر کے تو آگے چلتے رہیں گے اسی میں سے حقیقت طب والوں نے قانون شفاہ کو آپ کے ہی اسی قانون کو جو ہے صاف سترہ کیا اجالہ کیا اور اطبعہ کے سامنے پیش کیا قانون شفاہ کے تحت جو ہے ہم نے اس قانون کو مکمل پایا الحمدللہ اور اسی پہ چل رہے ہیں اور آج نظرہ زکام جیسی معمولی بیماری سے لے کے کینسر تک کے مریض جو ہیں وہ رزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ لوگ جو ہیں شفاہ بھی ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو دیگر پیتیس سے ہمیں وہ تقویق دینے سے بات چلی تھی وہ ضرورت نہیں ہی ہمیں لیکن جو جو چیزیں ہمیں ہیلپ فل ثابت ہوں گی ہم اس کو ضرور انشاءاللہ لے کے چلیں گے اسی سلسلے میں جو ہے آج چھوٹی سی بلڈ گروپ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ایک ہماری جو پیتھی جو ہمیں ہمارے قانون کے ساتھ جسے تطبیق دینے کی ایک ناکام کوشش کی جائے وہ بھی ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گی اسی سے کہ یہ کتنی لوجک فل ہے یا کتنی لائیانی سی بات ہے تو بلڈ گروپ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں انسان کے جسم میں جو خون روان دواں ہیں وہ خون ٹرانسپورٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے جسم میں جتنی بھی جسم کے ہر سیل کو زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ خون ہی وہاں تک لے کے جاتا ہے وہ گروپ کی شکل میں انرجی ہو یا آکسیجن کی شکل میں اس کو سانس لینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی سپلائی ہو اور وہ جو سیلز استعمال کرنے کے بعد فضلات خارج کرتے ہیں وہ بھی یہی خون جو ہے وہ جسم سے فلٹر کر کے باہر نکالتا ہے ایک بلڈ کا ایک پورا نظام دورانے خون ہے جس پہ پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے وہ خون جو ہے بسیکلی اس کے چار گروپس جو ہیں وہ اب تک جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے ہیں کہ انسانی جسم میں جو خون ہے وہ چار گروپس میں جو ہیں جو گروپس ہیں بلڈ گروپس جو ہیں وہ چار ہیں جن میں سے سب سے پہلے او دوسرے نمبر پہ اے تیسرے نمبر پہ بی اور چوتھے نمبر پہ اے بی اچھا بنیادی طور پہ یہی چار گروپس جو ہیں وہ خون کے جسم انسانی میں پائے جاتے ہیں پھر ان پہ ایک لفظ بولا جاتا آر ایچ فیکٹر یہ ایک انٹیجن ہے جو کے پچاسی فیصد اگر اس پہ آپ آر ایچ فیکٹر جب آئے گا میں اس طرف لکھتے تھا آپ سنتے ہیں یہ پوزیٹیو ہے اور یہ نیگیٹیو ہے یہ چارج جو ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا اسے آر ایچ فیکٹر کہتے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو یہ ایک انٹیجن ہوتا ہے جو بلڈ میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے پچاسی فیصد جس میں انسانی میں آر ایچ فیکٹر جو ہے لوگوں کا اس وقت جتنی بھی پپولیشن ہے اس میں سے ایٹی فائی پرسنٹ کا جو ہے وہ پوزیٹیو ہے انٹیجن جو ہے اور پندرہ فیصد جو بکایا ہے ان کا نیگیٹیو ہے اب ہم پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے حساب سے دیکھتے ہیں تو او ہے او سے دو بنیں گے او پوزیٹیو اور او او نیگیٹیو اسی طرح اے کیا ہوگا اے پوزیٹیو یا اے نیگیٹیو بی بھی اسی طرح بی پوزیٹیو ہوگا یا بی نیگیٹیو اے بی پوزیٹیو یا اے بی نیگیٹیو اب آر ایچ فیکٹر جب اس پہ اپلائی ہو گیا تو اب ہمارے پاس کتنے بلڈ گروپ بن گئے آٹھ یہاں ہمارے پاس بلڈ گروپ آگے ٹوٹل میں آٹھ اب یہاں ٹرانسفیوجن کے حوالے سے جب بات ہم بلڈ ٹرانسفیوج کرنے کے حوالے سے جب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کہ کون کون سے بلڈ گروپ کو کون سا بلڈ گروپ لگ سکتا ہے کس وقت لگانا ہے کیسے اس کو کراس میچ کرنا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جو ہے ابھی اس کو مزید جو ہے وہ پھر کھولتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں عرض یہ کرنی تھی کہ اب ہمارے پاس او اے بی اور اے بی اس سے ہمارے پاس آرش فیکٹر کے باہر بلڈ گروپ آگے او پوزٹیو اور نیگٹیو اے پوزٹیو اے نیگٹیو بی پوزٹیو بی نیگٹیو اے بی پوزٹیو اور اے بی نیگٹیو آٹھ بلڈ گروپ آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے ہمیں حضرت صاحب الملطانی رحمت اللہ علیہ نے جو قانون دیا ہے وہ اس وقت تحریکوں پر مبنی ہیں اور تحریکات ہیں ٹوٹل چھیں اب جو ہمارے ساتھیوں نے پہلے جو میرے اطبع اکرام جنہوں نے کتب بھی لکھی ہیں کتب آئے کسیرہ مصنف کتب آئے کسیرہ بھی ہیں اس میں وہ استاجی کی گلتیاں پکڑنے کے لیے بھی آ رہے تھے کھنا پول پہ لہور سے لیکن وہ پتہ نہیں پھر وہ رک گئے میرے محترم ہے مجھ سے پہلے مجھ سے سینئر جتنے بھی لوگ ہیں جو کتب لکھ چکے ہیں وہ ہماری سارا آنکھوں پر قانون کے بڑے ہیں لیکن یہاں بھی وہ ویسے ہی حرکت ہوئی وہ ہی کام ہوا کہ جیسے وہ چار تحریکوں سے انہوں نے چار ارکان کو انہوں نے لیا اور چار سے آج تک جو ہے وہ چھیں تحریکیں نہیں بن پائیں اسی طرح جنہوں نے چھیں آٹھ بلڈ گروپ لیے وہ آٹھ بلڈ گروپ سے بھی چھیں تحریکیں نہیں بنا پائیں چھیں سے تو ہم چھیں کو تطبیق دے لیں گے چھیں سے تو ہم چھیں تحریکوں سے جوڑ دیتے ہیں دھکے سے جوڑ دیتے ہیں حالانکہ ممکن نہیں ہے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جس بلڈ گروپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ اسی بلڈ گروپ کے ساتھ مرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پوزیٹیو کے ساتھ پیدا ہوا ہے انسان اور اس کا لڑکپن میں اور نیگٹیو ہو گیا ہو اور پھر آگے جا کے جوانی میں اس کا اے پوزیٹیو ہو گیا ہو پھر بڑاپے میں جا کے بی پوزیٹیو ہو گیا ہو اور مرتے ہوئے اس کا اے بی پوزیٹیو یا اے بی نیگٹیو ہو گیا ہو ایسا نہیں ہے جو نہیں ہے تحریکیں تو پھر بدلتی ہیں سید کی تحریکیں بھی عمر کے لحاظ سے بدلتی ہیں اور حالت مرض میں بھی بدلتی ہیں تحریکات تو بدلتی ہیں یہ تو یہیں سے اللوجیکل ہو گیا غیر سائنسی ہو گیا غیر فطرتی ہو گیا غیر اقلی بھی ہو گیا یہ تو موٹے موٹی چیز پر بھی کہیں پورا نہیں اترتا اچھے جائے کہ اسے ہم سائنسی اصولوں پر پرکھیں یہ تو بالکلی فلاپس آئے جو ہے وہ دیا گیا پھر جب ہم اسے قانون مفرد ازا کے تحت اگر لے آئیں تو پھر بھی ہمارے پاس تحریکیں چھے ہیں اگر بلفرز دو چھے تحریکوں سے ہم جوڑی دیتے ہیں کہ او پوزٹیو والوں کا اصابی ازلاتی ہوتا ہے او نیگڈیو والوں کا ازلاتی اصابی ہوتا ہے تو یہاں تک پہنچتے ہوئے تو ہماری تحریکیں ختم ہو جائیں گے تو یہ باقی دو کان جائیں گے تو یار لوگوں نے یہ کہا کہ غدی اصابی جو ہے وہ اے پوزٹیو بھی ہوتی ہے اور بی پوزٹیو بھی ہوتی ہے یعنی تحریک دینے کے چکر میں ایک بندے کے دو بلڈ گروپ بھی بنا دی یہ جو ہم نے ٹامک ٹوئیاں ماری جب تک ہمیں پتا نہیں تھا جب تک ہم پہ حقیقت طب کی حقیقت کھل کے سامنے نہیں آئی تھی تو ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں لیکن اب ہمیں جو روشنی مل گئی تو ہم میں قانون ہمارے سامنے ہے اور ہمارا قانون جو ہے جو سابر صاحب کا دیا ہوا قانون ہمارے سامنے کھل گیا سمجھ آگئی کہ یہ ساری اب ٹامک ٹوئیاں ہی ہیں تو پھر ہمیں انہیں اب چھوڑ دینا مزید آگے اس پہ لکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اطبع اکرام کی بہتر رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ایسی چیزوں کو نہیں لانا چاہیے تاکہ مزید جو ہے ہم اور اپنا مزاق نہ بنوائیں یہ اپنا مزاق اڑانے والی بات ہے لوگوں کے ہاتھوں اور خود ہم اپنا جو ہے وہ مزاق بنوائ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی لوجک فل کوئی اقلی دلائل پہ کوئی علمی دلائل پہ کوئی سائنسی دلائل پہ کوئی بات پوری اترتی ہو تو ہم اسے لے کے آئیں سابر صاحب کے قانون کو پورا کرنے کے لیے چاہے جائے کہ ہم ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے تو اس کا بیڑا غرق کر دیں اور اس کو مزید جو ہے وہ اپنے قانون کی بندنامی کا باعث بنے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی سی مزارش کرنی تھی اس سوالے سے مزید آگے چلتے ہیں بلڈ گروپس کا تائین بہت ضروری ہے جب تائین ہو گیا تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوزن دی بھی جاتی ہے بلڈ لگانا پڑتا ہے بہت ساری سنتوں میں خون کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر ایکسیڈنٹل کیس میں بہت زیادہ خون کا زیاہ ہو گیا کوئی چوٹ لگی کوئی گر گیا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس صورت میں بھی خون لگانا پڑتا ہے ایچ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا تب بھی خون کی ضرورت پڑتی ہے وضع حمل میں آپریشن وغیرہ ہوا یا ویسے بھی نارمل لیوری میں بھی باز دفعہ بلڈنگ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ٹرانسفیوزن ہوتی ہے کینسر کے مریضوں کو بھی بعض اوقات ان کا سیلز جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں روڈنگ وغیرہ بلاسٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی انہیں بھی لگانا پڑتا ہے تھیلسیمیا والے بچوں کو بھی ریگولر لگانا پڑتا ہے اسی طرح لیکیومیا جنہیں ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں خون کا بہت زیادہ زیادہ ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں بھی انہیں بلڈ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے تو او گروپ جو ہے اس میں بلڈ ٹرانسفیوشن کے حوالے سے پھر چیزیں آ جاتی ہیں کچھ جو سائنس نے جو کرائٹیریہ دیا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان ایک صحت مند انسان جو ہے وہ جب سولہ سال سے وہ کم نہ ہو اور ساٹھ سال سے وہ اباو نہ ہو یعنی ساٹھ سال سے اوپر والے مریض اس شخص کا یعنی صحت مند انسان کا ایک تو لیا جاتا ہے بلڈ دوسرا یہ ہے کہ سولہ سال سے کم عمر والے کو بلڈ نہیں لیا جاتا اور بورڈ مارک ایج وائز بلڈ کس کا لیا جاتا ہے سولہ سال سے کم عمر کا نہیں لیا جاتا اور ساٹھ سال سے اباو والے کا بھی ہون نہیں لیا جاتا باقی جیسے ہمیں پتا ہے کہ ایک ایش بی کا ایوریج لائف جو ہے وہ ایک سو بیس دن ہے تو جو بھی ڈونر ہوگا ڈونر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خون جو ہے جو خون دیتا ہے اسے ہم ڈونر کہتے ہیں ڈونر کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں تھیں کہ اس کی ایج یہ ہونے چاہیے پھر کوئی بھی ڈونر جو ہے وہ ہر چار ماہ کے بعد یعنی ایک سو بیس دن کے بعد جو ہے وہ خون کی بوتل دے سکتا ہے ایک سو بیس دن میں اس کی مکمل بن جاتی ہے ایک سو بیس دن کے بعد جو ہے وہ دے سکتا ہے ڈونر جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو سپیشلی وہ بیماریاں جو کہ خون میں موجود ہوتی ہیں اور خون سے دوسرے میں اگر اس کو ٹرانسفیوس کر دیا جائے تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں جیسے اپیٹیٹس بی سی ہے اس کا جرسیم ہوتا ہے جرسیم جب دوسرے کے شخص میں ہم صحت مند میں بھی بیمار شخص کا ڈال دیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا اسی طرح صحت مند ہونا چاہیے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو اور خاص طور پر ایسی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے خون کے ذریعے اس میں بھی کچھ اختلاف ہیں کہ کون کون سی بیماریاں بلڈ کے تھروں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی جیسے ایڈز کے حوالے سے ابھی تک یہ ایک کانسپیریسی ہے کہ وہ بلڈ کے ذریعے ٹرانسفیوس ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی آئیں گے کہ بیماریاں کون سی جو ہیں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور کون سی نہیں ہوتی بہرحال ایک صید مند شخص کا لینا چاہیے جو اور عمر جو ہے in between 16 to 60 16 سال سے 60 سال کے درمیان اس کی عمر ہونی چاہیے جو ڈونر ہو تو خون لے لیا بیماری کی حالت میں جو ہے وہ جو ہے ہم کون سا بلڈ گروپ جو ہے کون سا ڈونر لے سکتا ہے اب اس میں آر ایش فیکٹر ٹرانسفیوزن کے لیے جو ہے وہ کراس میچنگ کی جاتی ہے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں کراس میچ کیا جاتا ہے یعنی جیسے یہ اب او ہے او پوزیٹیو والا ہے یہ اصل میں ہمارے پاس اب یہ جو ہیں یہ آٹھ گروپس ہیں او پوزیٹیو والے کو او پوزیٹیو ہی لگے گا ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ او ہونا چاہیے پھر اس کا آر ایش فیکٹر جو ہے پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو ہی ہونا چاہیے اگر نیگٹیو ہے تو نیگٹیو ہی ہونا چاہیے اگر پوزیٹیو والے کو نیگٹیو لگا دیئے جائے تو سیلس بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سر پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی سڈنلی ڈیتھ ہو جائے گی اسی وقت جو ہے موت واقع ہو جائے گی مریض کے ہو اگر اس کا آر ایش فیکٹر جو ہے وہ غلط لگ گیا تو جیسے اے پوزٹیو والے کو اے ضرور ہو لیکن پوزٹیو بھی ہو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے اے پوزٹیو والے کو اگر اے نیگٹیو لگا دیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اس کو سوٹ نہیں کرے گی اور پوزٹیو جو ہے ایک یونیورسل جو ہے وہ کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اے پوزٹیو والے کو صرف اے پوزٹیو ہی لگتا ہے اس کے علاوہ اب اے پوزٹیو والے کو اے پوزٹیو بھی لگ سکتا ہے اور اے پوزٹیو بھی لگا سکتے ہیں بی پوزٹیو والے کو بی پوزٹیو بھی لگے گا اور اے پوزٹیو بھی لگا سکتے ہیں ایمرجنسی میں اگر کوئی اس کا ساتھ کا نہ ہو تو نہیں ہوتا سوائے اے پوزٹیو کے باقی اور کوئی گروپ جو ہے دوسرے کو نہیں لگ سکتا یہ کہہ جی او نیگیٹیو والے کو او نیگیٹیو ہی لگے گا اے نیگیٹیو والے کو اے نیگیٹیو ہی لگے گا بی نیگیٹیو والے کو بی نیگیٹیو ہی لگے گا اے بی نیگیٹیو والے کو اے بی نیگیٹیو ہی لگے گا اے بی پوزیٹیو والے کو بھی او پوزیٹیو جو ہے وہ لگ سکتا ہے یہ دونر یہ جو ہے ٹرانسفیوزن کی ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آر ایچ فیکٹر بھی اس کا سیم ہو گروپ بھی سیم تو پھر جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی